سکردو ٹی وی کے ناظرین کو محمد علی انجم کا سلام عرض ہے میں اس وقت اس وادی میں موجود ہوں اس وادی کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا اس وادی کو سکردو کے ماتھے کا جیمر کہا جاتا ہے جس پوائنٹ پر میں موجود ہوں اسے ملترو کہا جاتا ہے اور ملترو کی نظارے بڑے دل فریب ہیں آسمان سے بادلوں کا تواف کرنا سبزے کا تواف کرنا اور بادل بہت زیادہ قریب ہیں آپ بادلوں سے باتیں کر سکتے ہیں آسمان کو بہت قریب سے دیکھ سکتے ہیں پورے سکردو شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں گلگت بلدستان فوٹوگرافر ایسوسییشنز کے جو فوٹوگرافرز ہیں مشہور فوٹوگرافر سکردو کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس علاقے کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں عباسو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت اپنے کیمرے کے سر لگے ہوئے ہیں اور آپ اچھے ایکسپلورر ہیں اور چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں عباسو صاحب یہاں اس سے پہلے کبھی آنا ہوا تھا کونس بڑے خوبصورت ہیں سبزے کی بہار ہے بادلوں سے ہم باتیں کر سکتے ہیں بلکہ میں اور امتیاز تو آگے بادلوں تک جا کر آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے جی مجھے بہت اچھا لگا میں پہلی بار یہاں آیا ہوں چندہ تک تو میں آتا رہتا تھا لیکن آج خوشخشبتی ہے امتیاز اور یاور طالب نے مجھے ادھر لے کے آیا تو یہاں دیکھیں آپ بادل نیچے تک آیا وہیں بہت خوبصورت موسم ہے بہت پیارا موسم ہے نیچے پورا سکردو بھی نظر آ رہا ہے شکر بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے کورڈ لیزرٹ آپ کا کتپنہ اور یہ سرفرار دیزرٹ کتپنہ لیک سارے نظر آ رہا ہے یہاں پر آکے آوازوں بھئی کنفیجن تو نہیں ہوتی کیا فوٹو بنائے کیا نہ بنائے جی جی ایسے ہی ہے کہ ایک تو یہ پل بھی بہت خوبصورت ہے آج خیر پل تھوڑا نیچے ہیں ہم سے لیکن وہ بھی بہت خوبصورت ہے وہاں تک بھی بالل آ جاتے ہیں آج ہماری اسوات اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہاں تک بالل نہیں تھا خیر یہ بھی بہت سین بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہمیں فوٹو مل گیا ہے آج انشاءاللہ ہم اس کو دنیا تک پہنچا دیں گے بہت شکریہ آباسو صاحب چیئرمن ہے گلگت بلدستان فوٹوگرافر اسوسیشن کے انتیاز اگر پیچھے دکھا سکیں تو سکردو شہر کا بھی پورا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں سے جس طرح آباسو بھئی نے کہا آپ پورے سکردو کو دیکھ سکتے ہیں کولڈ ڈیزرڈ کو دیکھ سکتے ہیں خرفچو کی پہاڑی ہمیں یہاں سے بہت زیادہ چھوٹی دکھائی دے رہی ہے ریور اینڈیس کو دیکھ سکتے ہیں کتپنا کو دیکھ سکتے ہیں ایون شگر تک کا نظارہ یہاں سے ہو سکتا ہے ایک بہت ہی پیارے دوست تھے ہمارے شکریہ دو کے اور بہائنڈ سین ہوتے ہیں اور اصل ہیرو ہیں ہیڈن ہیرو ہیں امتیاز صاحب کیمرے کے پیچھے ہیں یاور طالب صاحب آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی اور متعدد مقابلوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا اور مقابلے جیتے بھی ان کی ہر تصویر ایک شاکار ہوتی ہے یاور طالب صاحب کیسا لگا یہاں آکر یہاں فرس ٹام آئے ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آیا اسپیشلی اس لیے آیا تھا کہ سکردو سے دیکھتے بہت اچھا لگتا تھا تو ہم اکثر سوچتے تھے کہ چل وہاں تک ہم جائیں گے جب کلاؤڈز بہت نیچے آئیں گے تو آج یہ بارش بھی ہو رہی تھے اور کافی کلاؤڈز نیچے تھے تو ہم نے سوچا کہ چل جگہ کو ایکسپلور کریں آپ آئیں یہاں پہ انجوائے کریں یہاں سے آپ پورا نظارہ دیکھ سکتے ہیں چندہ ویلی سکردو پورا یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ بلکل کلاؤڈز کے اوپر ہو آپ بلکل کلاؤڈز کے اوپر ہو یاور طالب کا ایسا کہنا ہے اور مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کچھ مقامی افراد بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں حاجی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا نام جاننا چاہوں گا شکریہ جناب میرا نام حاجی آقوب ہے میں پہلے فوج میں تابعی ریٹائر ہو چکا ہوں اور یہ زمین ہمارا ہے اس لئے آج ہم ادھر پانی دینے کے لئے ہے تھا تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے سکردو شہر سے تاریبن تین کلومیٹر کے یہ گمبر کے تاریبن تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نہ یہاں کوئی روٹ ہے نہ یہاں کوئی سکول ہے یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے اس سے بھی بہت بہت خوبصورت یہاں ہے لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے آج تک کوئی کسی نے اس علاقے پر یہ چندہ پر کسی نے توجہ نہیں دیا کیونکہ ہم نے جو ووٹ دیا وہ بھی جو ووٹ ہم نے بندوں کو دیکھوئے کوئی مذہبی لین میں چلا گیا کوئی اور اپنے زیادتیت میں چلا گیا اس طرح ہو کر ہمیں نہ ادھر آپ نے خود چل کر آیا ہے راستے کے حالات آم نے دیکھا ہے پانی جگ جا رہا ہے میں ادھر تیمپریری ایک پول بنایا ہوا ہے تو یہ بھی پول دو دفعہ لے گیا ہے آج بھی پانی زیادہ ہوگی یہ بھی لے جائیں گے تو ہم پیدار چلنا پڑ دیں اگر گورنمنٹ اگر مہربانی کر کے اس علاقے پر روڈ نکالیں تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت اچھی جگہ ہے تو ہم گورنمنٹ سے بھی اور انتظامیہ سے بھی ہر مارا ریکویشٹ ہے کہ آپ جو ہے نا اس پر بھی تھوڑا سا خدا را اس پر بھی تھوڑا توجید دے یہ بہت یہ اس کردو میں پہلے نمبر پر پکچڑا دوسرا نمبر پر ست پارا تیسرا نمبر پر چندہ کا نمبر آتے ہیں یہ میں تمام افراد کو یہ جو ہمارے عرباب اختیار ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمارے لئے اگر روڈ کا نظام کرے یہ کوئی پکایا ادھر سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اتنا دور بھی نہیں ہیں تو خدا را سارا اپنا پیٹ بڑھنے کی کوشش نہ کرے اس غریب عوام پر بھی تھوڑا رحم کرے تو خدا آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و رکا بہت شکریہ حاجی صاحب نے کچھ مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے علاقہ تو خوبصورت ہے لیکن یہاں کے باسیوں کے کچھ مسائل بھی ہیں جنہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ایک نوجوان لڑکا ہمارے ساتھ موجود ہے لڑکا میں اس لئے کہوں گا کہ یہ بہت چھوٹے ہیں اور بہت چھوٹی امرو انہوں نے فوٹوگرافی کا شعبہ اپنایا ان کے پاس بڑے اچھے کیمرے ہوتے ہیں خود سے بڑے کیمرے بھی ہوتے ہیں امتیاز صاحب کیسا لگا انجم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا انجم بھائی آج ادھر پہنچا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی دوسری دنیا میں ہاں پہ آیا ہوں اتنی خوبصور جگہ اور سپیشلی جب کلاوڈز کے بیچ میں میں ابھی کلاوڈز کے بیچ میں سے ہو کے آیا ہوں تو بہت مزا رہا ہے میں بہت زیادہ انجوائی کر رہا ہوں اور پکچیز بھی میں نے لیا ہے انشاءاللہ میں بہت جلد سکردو ٹی وی کو ہی دوں گا سکردو ٹی وی ہی اس کو شیئر کریں گے تو بہت انجوائی کر رہا ہوں یہاں تک جو لوگ آنا چاہتے ہیں انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی آئے ہیں مسائل بھی یہاں پر ہائلائٹ ہوئے ہیں یہاں تک پہنچنا مشکل یا آسان ہے مشکل تو خیر نہیں ہے میرے خیال سے یہاں پہ روڈ کا ایکسس نہیں ہونا چاہیے یہ اس لئے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر زیادہ ایکسس ہوں گے تو پھر دیوسائی والا حال ہوگا آپ دیکھیں دیوسائی میں بلکل بھی گرینری ابھی بلکل بھی نہیں ہے اور ابھی مجھے یہ بہت زیادہ خوبصور لگ رہا ہے دیوسائی سے بہت زیادہ خوبصور لگ رہا ہے تو میرے نہیں خیال کی یہاں پہ کوئی روڈ بننا چاہیے چلیں یہ گاؤں والے بذیت ہیں کہ روڈ بننا چاہیے امتیاز صاحب کہتے ہیں روڈ نہیں بننا چاہیے گاؤں والوں سے ذرا بچ کر رہیے گا اب اس وقت ہمارے ساں کیمرے میں ہمیں گاؤڈنیٹ کر رہے ہیں یہ کونز بہت پیارے ہیں یہاں پر خصوصی طور پرمین کا تذکرہ کرنا چاہوں گا بہت ہی پیارے کونز ہیں اور اس طرح کونز اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو ہمیں کند اس میں دکھنے کو ملتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہاں پر ہمیں بہت پیارے کونز دکھنے کو ملتے ہیں تو جو گلگت بلتستان کے جو فوٹیگرافرز ہیں وہ اپنے تئی علاقوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ختمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں تو گلگت بلتستان فوٹیگرافر ایسوسیشن کی پوری ٹیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں تھی لیکن جو چیدہ چیدہ لوگ تھے جن کا نام بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چلتا ہے جن کی تصویریں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چلتی ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ جہاں ہم علاقے کو ایکسپلور کریں وہاں ان علاقے کو ایکسپلور کرنے والے کیمرے کے پیچھے جو احباب ہیں کیمرے کے پیچھے رہ کر جو محنت کر رہے ہیں ان سے بھی ذرا آپ کا تعرف کروائیں تو محمد علی انجم کو چندہ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر